اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا کیسز ختم کرو ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پینما کی وجہ سے یہ جو فسے تھے وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لندن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئی تھی پھر دو سال انکوائری چلی عدالت میں چلی پھر جی آئی ٹی بنی اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ چار مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں اور پھر دبائی میں نوکری کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ملکہ دبائی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اور ترخواہ لے رہے ہیں ملکہ پرائیم منسٹر دبائی کی کپنی سے تنخواہ لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اس کا کبھی جواب نہیں دیا کہتے وہ یہ ہیں کہ چورت کیسے پڑی ہمارا کسی نے ہمیں سزا دے دی تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہم ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی تو یہ ہے ملک کا مسئلہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی رول آف لاو نہیں ہوگا میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی عدل اور انصاف قائم کیا اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ آج دنیا میں کوئی آپ ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے جہاں انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے تو یہ تو یہ یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر might is right ہوتی ہے یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو پاکستان میں آج اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی قانون کی بالا دستی اس کے لیے چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے اور ساروں نے پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہیں سارے دنیا کے اندر ججز پاکستان کے ججز وکیل سب سمجھتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے ہیں اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیبنٹ کرپشن کیسز کے پر بیل پہ ہے یہ اب پوری کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے کی اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہے یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں یہ کھل کے کہہ رہے ہیں